اللہم صلی اللہ محمد وعلاعی محمد کما صلی اللہ تعالی عبراہیم وعلاعی عبراہیم انکہ حمید مجید اللہم مبارک اللہ محمد وعلاعی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا امید مجید الحمدللہ رمضان المبارک کے دن بڑی تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں یہ ہمیں ہر گزرنے والا دن یاد دلاتا ہے کہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے رمضان کا اس لئے اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے اور برکتوں کو سمیٹنا چاہیے دراصل رمضان کا ایک ایک دن برکتیں لے کر رہتا ہے دیکھیں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے درس ہوتا ہے درس حدیث ہوتا ہے مطالعہ کتب مسیر محمد علیہ السلام کیا جاتا ہے تو یہ سارے ذرائع اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نمازوں کا تحجد کا احتمام اور بہت ساری نیکیاں اس مہینے میں انسان کو کرنے کی توفیق ملتی ہے آج دو حدیث کا درس آپ کے خدمت میں پیش کیا جائے گا دونوں کا تعلق انفاق فی سبیل اللہ سے ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات جو میں پیش کروں گا یہ بہت ہی معنی خیز ہیں اور ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے آپ نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے سور نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگو یاد رکھو کہ سیر چشمی زیادہ مال و مطا سے نہیں ہوا کرتی بلکہ دراصل سیر چشمی دل کے غنی ہونے کا نام ہے اس میں جو لفظ سیر چشمی استعمال ہوا ہے یہ ہم سمجھ لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو ایک غناء کی کیفیت ہے ایک خوشی اور اتمنان کی کیفیت ہے جو ایک برکتوں والی کیفیت ہے یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے چھک کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے پر تیار ہوتا ہے دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کسرت مال کی گویا پوجا کرتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا گیا ہے دنیا دار لوگ خاص طور پر مال کے پیچھے اتنی حرص کے ساتھ جاتے ہیں کہ ایک پہاڑ سونے کا بھی ان کو مل جائے تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک اور سونے کا پہاڑ مل جائے انسان اپنی اس لالچ میں کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح طور پر مالدار ہونا جس کو کہا جائے کہ سیرچشمی انسان کی نظر ایک مطمئن نظر بن جائے یہ اس طرح نہیں کہ انسان کے پاس مال و دولت جمع ہو جائے بلکہ بلکہ دراصل سیرچشمی اور اتمنان قلب یہ دل کے غنی ہونے کا نام ہے انسان کے دل میں اگر مال و دولت کی محبت ہو اور جیسا میں نے ذکر کیا لوگ اپنی ساری توجہ اس کسرت مال کے طرف پھیر دیتے ہیں کسرت مال کی خاطر دن بھی اور رات بھی محنت کرتے ہیں محنت کرنا تو اچھی بات ہے لیکن ناجائز ذرائع سے دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ بالکل غلط ہے لیکن جنہیں لوگوں کے دل میں حرص و مال کی اور مال پر یوں وہ فدا ہوتے ہیں جیسے گویا مکھیاں کسی شہد پر آ کر بیٹھنے کی کوشش کریں تو یہ جو طریق ہے یہ صحیح نہیں اور یہ کسرت مال سے انسان کو صحیح طور پر اتمنان نہیں ملتا صحیح اتمنان قلب اور سیرچشمی جس کو بیان کیا گیا ہے اصل غناء کس چیز کا نام ہے غنن نفس کے دل کے غنی ہونے کا نام ہے انسان کا دل مطمئن ہو کہ جو انامات اللہ تعالی نے مجھے دیئے ہیں میں اس پر راضی ہوں اور خوش ہوں اور مطمئن ہوں اور اس خوشی اور اتمنان کے ساتھ وہ اس دولت کو صحیح رنگ میں خرچ کرنے والا ہو اور زیادہ کی حرص نہ ہو اور کبھی لوگوں کی مال و دولت کو دیکھ کر اس کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ خدا کرے اس کی دولت چلی جائے اور مجھے مل جائے یہ بہت غلط بات ہے تو یہ چند الفاظ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرچشمی کی ایک بہت ہی اچھی مثال بیان کی ہے آپ نے فرمایا میں دوبارہ اس کے الفاظ کا ترجمہ پیش کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ سیرچشمی زیادہ مال و دولت سے نہیں مال و مطا سے نہیں ہوتی بلکہ دراصل سیرچشمی اس بات کا نام ہے کہ انسان کا دل غنی ہو جائے وہ صحیح معنوں میں وہ سراب ہو جائے مطمئن ہو جائے اور خوش ہو جائے اور جو اللہ تعالی نے اسے دیا ہے اس پر سبر شکر کرے انسان کی ضروریات اچھی طرح پوری میں اللہ تعالی کا شکر پیدا ہو اور اگر شکر پیدا ہو جائے تو جیسا پہلے ایک حدیث ہم پڑھ چکے ہیں آیا ہے لائن شکر تم لازید انکو کہ اے مومنوں تم شکر ادا کیا کرو اللہ تعالی کا اور اگر تم اللہ تعالی کے شاکر بندے بن جاؤ گے لائن شکر تم زا لازید انکو تو یاد رکھو میرا وعدہ تم سے یہ ہے کہ میں تم کو اس مال و دولت میں اس کشائش میں اس غنا میں آگے سے آگے بڑھاتا چلا جاؤں گا تو انسان کو جو اللہ تعالی نے دیا ہے سبر شکر کے ساتھ اس پر راضی ہونا چاہیے اور شکر کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالی کے یہ وعدہ حتمی اور یقینی ہے کہ لائن شکر تم لازید انکو اس کے بعد دوسری حدیث کو لیتے ہیں اس کا مضمون بھی مال سے تعلق رکھتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لِكُلِّ اُمَّتٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ اُمَّتِ عَلْمَالُوْ یہ حدیث درمزی شریف سے لے گئی ہے اور اس کا اردو ترجمہ اس طرح پر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ مقرر ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال سے ہوگا میری امت کا امتحان مال سے ہوگا تو یہ بات بھی اسی مضمون سے تعلق رکھتی ہے جس کا تذکرہ جاری ہے کہ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو باعث سے فتنہ بنا دیا ہے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں انسان کس راستے کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے شکر کا راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے کا راستہ یا کوئی اور چیز اور فرمایا کہ میری امت کا امتحان مال کے ذریعے رکھا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مال کی محبت کے بارے میں یہ ارشادات بیان فرمائے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس بات کو پوری طرح واضح کر دیا اور ہمیں اچھی طرح یاد رکھنا چاہئے کہ مال کا فتنہ بہت ہی غضبناک فتنہ ہے ایسا فتنہ ہے کہ انسان بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ اپنی بدقسمتی سے مال کی طلب میں انسان دین کو بھول جاتا ہے صرف مال کا غلام بن جاتا ہے مال کی پوچھا شروع ہو جاتی ہے اور مال کی حرص اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے کہ بس انسان مال کے پیچھے ہی ساری زندگی بھاگتا رہتا ہے لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ یہ حادثے چلے جاتی ہے جب انسان کی وفات کا وقت آتا ہے تو کبھی آپ نے کسی انسان کو اپنے ہاتھ میں دولت اور زیور اور مال اپنے ساتھ لے جاتے نہیں دیکھا ہر انسان خالی ہاتھ دنیا میں آتا ہے اور دیکھ لیں خالی ہاتھ چلا جاتا ہے جو کماتا ہے جو ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے تو اس لیے جب تک انسان کا دم میں دم ہے یہ طریق ہونا چاہیے کہ مال کو صحیح طور پر خرچ کریں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانیں کریں یہ دراصل انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون ہے جو ہمیشہ ہر مومن کو یاد رکھنا چاہیے کیونکہ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا نہیں ہوتا باقی حقوق بھی دنیا کے بیوی پچوں کے حقوق ماں باپ کے حقوق رشتہ داروں کے حقوق وہ بھی نہیں ہوتے لیکن اگر انسان اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ سمجھے جو مال ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہی میں جائز طریق پر اور ان ضروریات پر جو پر واجب ہیں میں اپنے اس مال کو خرچ کروں گا تو اس طرح انسان اس فتنے سے بچ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے کہ جو اس بات کو نہیں سمجھیں گے وہ اس فتنے کا شکار ہو جائیں گے اسلام میں انفاق فی سبیل اللہ کا بہت زور دیا جاتا ہے اور بہت جگہ پر اس کا ذکر آتا ہے میں اس وقت حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا ایک شیر پیش کرتا ہوں جس میں آپ نے فرمایا کہ لوگ جو پیسہ خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ زبزلے مال در راہش کسے مفلس نامی گردد خدا خود میں شود ناصر اگر حمد شود پیدا کہ وہ لوگ جو زبزلے مال در راہش کسے مفلس نامی گردد کہ مال خرچ کرنے سے کبھی بھی انسان مفلس نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر بن جاتا ہے اگر وہ حمد کر کے انفاق فیس بھی اللہ کی راہ پر چلے اور اللہ کے رستے میں اپنے مال کو خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا ناصر اور مددگار بن جاتا ہے اور اس کی ساری ضروریات اور حجات کو پورا کر دیتا ہے اسی طرح ایک اور شیر بھی بہت ہی لطیف ہے جو حضرت صاحب زدہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے لکھا آپ بہت کم بہت ہی کم شیر لکھتے تھے میں خیال ہے کہ ایک دو تین نظمیں شاید اپنے زندگی میں کہیں ہوں لیکن ایک نظم کا ایک شیر جب بھی میں یہ پڑھتا ہوں تو مجھے بہت لطف آتا ہے اور آپ کی شخصیت کو میں نے دیکھا ہوا ہے تو یہ لطف آتا ہے کہ آپ نے یہ شیر بین کیا آپ فرماتے ہیں اس شیر میں کہ یہ ضرور مال تو دنیا ہی میں رہ جائے گا یہ ضرور مال تو دنیا ہی میں رہ جائے گا خشر کے روز جو کام آئے وہ ضرور پیدا کر دیکھیں کیا خوبصورت شیر ہے کہ انسان جو کماتا ہے جس وقت قضاء آجاتی ہے موت آتی ہے انسان سب کچھ چھوڑ کر اس دنیا سے خالی حد چاہتا ہے کیا چیز کام آئے گی انفاق فیس بھیلاللہ جو مال اللہ تعالیٰ کی رستے میں خرچ کرے گا وہ کام آئے گا تو آپ نے فرمایا ہشر کے روز جو کام آئے وہ ضرور پیدا کر ایسی مالی کروانی کرنے چاہیے ہر انسان کو جو خشر کے روز کام آنے والے ہو تو انفاق فیس بھیلاللہ کا یہ بڑا عظیم درس ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی اور جہاں بھی اور جس طریقے سے بھی مال اطاف کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مال کو راہے ہو خدا میں صرف کرنے کی ہمت اور توفیق اور ہدایت بخشے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم